کون سے کدن فروق آدم جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رشاد فرمایا میرے نبی فرماتے ہیں کون فروق آدم ہے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمْر عمر وہ ہے جس کی زبان پر رب بولتا ہے عمر وہ ہے عمر جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے عمر جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں کچھ عمتوں میں جب پیغمبر نہ آئیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے فرشتے ہم کلامی کرتے ہیں جن سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں اگر میری عمت میں اگر کوئی ایسا انسان ہے تو وہ فروق آسم ہے جس سے فرشتے ہم کلام کرتے ہیں جس سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کون عمر ہے جن کے لیے میرے نبی نے رشاد فرمایا عمر جس راستے سے تو گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا شیطان تجھ سے ڈرتا ہے شیطان تجھے دیکھ کر کے دھڑکی لگا جاتا ہے شیطان تیرے راستے سے گزرتا کوئی نہیں ہے مجھے کہنے دیجئے کل بھی شیطان فروق آسم کے نام سے ڈرتا تھا آج بھی شیطان فروق آسم کے نام سے ڈرتا ہے کل بھی عمر کے نام سے فروق آسم کے نام سے شیطان ڈرتا تھا اور آج بھی جہاں پر باپ عمر پر جہاں پر فروع کے آزم کا نام لکھا ہو وہاں سے شیطان نہیں گدرتا ہے اور قوم سے گے دنا فروع کے آدم جن کے لئے میرے نبی نے رشاد فرمایا اگر نبوت کا دروادہ بند نہ ہوا ہوتا اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فروع کے آزم اتنی طاقت رکھتا ہے فروع کے آزم اتنی جرت رکھتا ہے فروع کے آزم اتنا امان رکھتا ہے فروع کے آزم اتنا حلم رکھتا ہے فروع کے آزم اتنا تقوی رکھتا ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر کے دنیا میں آنا ہوتا تو فروع کے آزم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتے مجھے کہنے دیجئے نا کہ ہے سجا نور البشر کا کلمہ ہے سجا نور البشر کا کلمہ نہیں کا کلمہ عمر کا کلمہ سوائے اس کے ہے شر کا کلمہ کوئی بھی کلم نہ کفر کا کلمہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی زمان نہ پڑھتا عمر کا کلمہ حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا معنی یہ ہے کہ نبوت کے اندر جتنی بھی صلاحیات پائی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام صلاحیات عدرت عمر میں موجود تھی اس لئے بولتے زمین پر تھے بولتے زمین پر تھے قرآن عرشوں سے نازل ہوتا تھا قرآن عرشوں سے نازل ہوتا تھا بولتے زمین پر ہیں قرآن عرشوں سے نازل ہوتا ہے آپ کہیں گے دلیل کیا ہے تو میں دلیل دینے لگا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے حضرت عبراہیم حضرت عمر بھی ساتھ ہیں تواف کرتے کرتے نہ مقام ابراہیم پر پہنچے تو حضرت عمر عرش کرتے ہیں محبوبہ میرا دل چاہتے ہیں میں مقام ابراہیم پر دو نفل ادا کروں حضرت ابراہیم سے مجھے بڑا پیار اور محبت ہے میرا دل چاہتے ہیں میں یہاں پر دو نفل ادا کروں میرے نبی فرماتے ہیں عمر تُو جانتا ہے وَمَا يَمْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُوْهَا میں اپنی مرضی سے بولتا نہیں اپنی مرضی سے دین بناتا نہیں اپنی مرضی سے شریعت بناتا نہیں رب کا حکم نہیں آیا میں تجھے اجازت دے نہیں سکتا ابھی پیر اور مرید آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جبریل قرآن لے کر عرشوں سے آ گیا آ کر کرس کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو فروقِ عاظم کی رائے اللہ کو اتنی پسند آ گئی ہے اللہ نے فروقِ عاظم کی رائے کو قرآن کی آیات بنا دیا ہے وَتَّخِدُ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَلَّ اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ جو بھی یہاں پر عمرہ اور حج کرنے کے لئے آئے گا فروقِ عاظم کی رائے پر یہاں دو نفل ادا کر کے جائے گا سبحان اللہ یہ جواب جاتے ہیں اللہ آپ سب کو لے جائے مکہت المکرمہ اللہ آپ سب کو لے جائے مدینہ تو شریف مدینہ جان واسطے بھی تُسی آمین نہیں آکھ دے اللہ تانسان لے جائے کوفے کوفے واسطے پر آمین کیا چھڑو ہیں مدینہ نہیں جانا تھے کوفے پیجے تو کرونہ آیا ہوتے پیج دیئے تانوں اللہ ہم سب کو لے جائے بار بار مکہ اور مدینہ اللہ بیت اللہ کی رون کے ہمیں واپس لڑائے عدلات اگرامی کے توجہ میری طرف رکھیے گا عدلت فروقِ عاظم رضی اللہ تعالی بولتے زمین پر قرآن عرشوں سے آتا ہے اور آئیے میں اگلی بات کرتا ہوں عدلت فروقِ عاظم نہ شہادت سے پہلے عدلت فروقِ عاظم کا سر مبارک آپ کے بیٹے کی جھولی کی اندر ہے عدلت فروقِ عاظم فرماتے ہیں بیٹا جائیے نہ جا کر کے اپنی امہ جان کے پاس میرا پیغام لے کر کے جائیے اور جا کر کے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نے بیجا ہے بلکہ یہ کہنا میرے باپ عمر بن خطاب نے بیجا ہے میرے باپ کا پیغام ہے عدلتِ عبد الرحمن پہنچے اور جا کر کے دروادہ بج بج آیا ستیکہِ کائنات عطیقہِ کائنات عفیفہِ کائنات عالمہِ کائنات مفصلہِ کائنات محبتشہِ کائنات مفتیہِ کائنات محسینہِ کائنات تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہِ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروادہ کھولا آپ عرض کرتے ہیں امہ جان میرے بابا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے میرے بابا کے دل کی تمنا یہ ہے میرے بابا کے دل کی آخری خواہش یہ ہے میرے بابا کے دل کی آخری آرزو یہ ہے میرے بابا عمر بن خطاب اپنے نبی کے ساتھ جگہ چاہتے ہیں روزہِ رسول میں قبر چاہتے ہیں روزہِ رسول میں آرام چاہتے ہیں امہ جان رونے لگی امہ جان فرماتی یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ارے بابا یہ جو روزہِ رسول ہے یہ حجرہ تو تیری اور میری امی جان کا ہے نا یہ حجرہ سیدہ آشا صدیقہ کا ہے وہ کہتا ہے صدیقہِ کائنات حضرتِ آشا جنت میں نہیں جائیں گی میں کہتا ہوں آ میں تجھے دکھاتا ہوں تو کل کی بات کرتا ہے حضرتِ صدیقہِ کائنات نے تو زمدگی ہی جنت میں گداری ہے آپ صبحوں میں جنت میں رہتی تھی آپ رات کو بھی جنت میں رہتی تھی آپ کا کھانا اور پینا بھی جنت میں ہوتا تھا کیونکہ حضور نے فرما دیا ما بینا بیتی و ممبری روزہ تم نے ریاسی الجنہ یہ جو روزہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ارے بابا جو دنیا میں ہی جنت میں رہتے ہوں جو دنیا میں ہی جنت کے مالک ہوں ان کا آخرت میں مقام عزت اور شان کیا ہوگی